دوستو آئیے بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر یو پی کے اندر جو نکائے چنو ہوا تھا اس کا جو پرینام جو ہے اس کا جو ریزلٹ جو ہے اس کا جو کاؤنٹنگ ہے وہ جاری ہے اور ابھی تک اے ایم ایم نے ٹوٹل کتنی سیٹوں پر جیت حاصل کیا ہے اس کے بارے بتائیں گے اور کچھ جگہوں پر جو ہے تگڑا اتحاسک جیت حاصل کے ایم ایم پارٹی نے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اور کچھ جگہوں پر جو ہے سپا کی وجہ سے اے ایم ایم پارٹی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو جو نئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں سب سے پہلے ہم بات کریں گے دوستو سنبھل کے اندر جو ایم ایم نے جو کام کر دیا یا سنبھل کے اندر جو کارنامہ انجام دیا ایم ایم پارٹی نے اس کی وجہ سے نہ صرف اتر پردیش کے اندر بلکہ پورے بھارت کے اندر ایک چرچہ کا وشے بن گیا ہے اب اس کا پیچھے کا ریزن کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو کہ سنبھل سے جو ہے سپا کا ویڈائک ویڈائک اور پورو کیبینٹ منتری محبوب اقبال صاحب ان کی پتنی میدان کے اندر تھی اور یہ جو ویڈائک ہے میں آپ کو بتا دوں یہ ایک دو بار نہیں بلکہ سات بار کے ویڈائک ہے اور اس کے بعد وہ اپنی پتنی کو میدان کے اندر اتارا تھا دوستو اور اس کا سامنا قصہ تھا تو ایم ایم پارٹی کے جو ہے مشیر چودری جو ہے وہ سامنے میں تھے اور مشیر چودری نے جو ہے تین ہزار سے زیادہ ووٹوں سے جو ہے ان کی پتنی کو ہرائیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایم ایم کیلئے یہ کتنی اتحاسی کی جیت مانی جا رہی ہے اور ایم ایم کی اس جیت کو چرچہ کا وشے اس لیے بنا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ایسے چھوٹے موٹے نیتا کو نہیں بلکہ سات بار کے ویڈائک اور پروہ کیبینٹ منتری کے بیوی کو ایم ایم کے اس دگز نیتا نے مشیر چودری نے جو ہے پٹھکنی دی مات دیا اور تین ہزار ووٹوں سے جو ہے درجک کیا واقعی یہ قابل تعریف ہے اور ایک یہ اتحاس ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دیں کہ میرٹ کے اندر جو ہے ٹوٹل آٹھ پارشدوں نے جو ہے وہاں پر جیت حاصل کیا ہے دوستو اس کے علاوہ الہاباد کے وارڈ نمبر 99 سے جو ہے سمانت اللہ خان صاحب جو ہے ان کی جیت ہوئی ہے اسی طریقے سے بریلی کے وارڈ نمبر 79 کے جو ایم ایم پرتیاشی تھے فقیرن بیگم ان کی جیت ہوئی ہے مشرف انساری جو ہے ان کو ہرایا ہے اسی طریقے سے آپ کو میں بتا دوں کہ کانپور کے جو ایم پرتیاشی تھے شرد سونکر ان کی جیت ہوئی ہے اسی طریقے سے ہم آپ کو بتا دیں دوستو کہ ہاپور کے جو ایم پرتیاشی تھے سندیپ والمی کی اس کی بھی چرچہ ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہندو بھائی کو ایم ایم نے اپنا امیدوار بنایا تھا اور ان کی جیت ہوئی ہے دوستو اور 700 وارڈ نمبر 17 سے 497 ووٹوں سے ان کی جیت ہوتی ہے اور یہ چرچہ کا وشہ اس لیے بھی بنا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک ہندو امیدوار ہے اور انہوں نے ایم ایم کو ریپرزین کیا اور ایم ایم کا پرچم بلن کیا اسی طریقے سے جونپور ہے اسی طریقے سے اور بھی کئی سارے جگہوں سے ہے وہاں سے عطیق کی جیت ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دیں کہ مہراج گن سے جو ایم کا کھادہ کھلتا ہے اسی طریقے سے جو ہے اور بھی سب سے جو ایمپورٹن چیز ہے وہ میرٹ کے میر کا جو پرتیاشی تھا ایم ایم کا اس کی کافی چرچائے چل رہی تھی شروع سے لیکن حالانکہ جیت نہیں ہو پائی ہے مجلس کی یہاں پر جیت یہاں پر بھاجپا کی ہوئی ہے اور سپا سے زیادہ ووٹ لے کر آئی ہے مجلس دوستو اور یہ بات ایک بلکل ثابت ہو جاتا ہے کہ سپا کی وجہ سے جو ہے مجلس کو ہر کا سامنا کرنا پڑا وہ لوگ جو کہتے تھے کہ مجلس کی وجہ سے سپا کو ہر کا سامنا کرنا پڑا آتا اب یہ الٹا ہو چکا ہے دوستو اب بی جی پی جو جیت رہی ہے وہ ایم ایم کی وجہ سے نہیں بلکہ سپا کی وجہ سے سپا جو ہے ووٹوں کا بٹوارہ کر رہی ہے کیونکہ ایم دوسری نمبر پر اگر ایم ایم تیسری نمبر پر ہوتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ایم ایم کی وجہ سے ووٹوں کا بٹوارہ ہوا اور سپا کو ہر کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہاں پر میر پرتیاشی جو ہر کا سامنا ہوتا ہے دوستو اس کا صرف اور صرف ایک ہی ریزن ہے کہ سپا کی وجہ سے جو ہے ایم ایم کو ہر کا سامنا کرنا پڑا اب یہ بی ٹیم جو ہے پلٹ گئی ہے بی ٹیم کا جو یہ لکب ہے اب ایم ایم اپنا سر سے نکال کر وہ سپا کے حصے میں دینے کی پوری پوری کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ گورکپور کے گولہ وارڈ نمبر 6 سے ایم ایم کے پرتیاشی سونیتہ بھارتی کی جیت ہوئی ہے ان کا بھی نام چرچہ اس لیے ہے کیونکہ یہ بھی ایک ہندو مہلہ ہو کر بھی ایم ایم کا جیت میں اہم کردار نباتی ہے تو مہاراج گن سے ایم ایم کا کھادہ کھلتا ہے اسی طریقے سے سہسپور پنچاس سے سبھا سد کے ایم ایم پرتیاشی وارڈ نمبر 1 سے نظیر بھائی کی جیت ہوتی ہے وارڈ نمبر 4 سے اور وارڈ نمبر 8 سے محفوظ اور وکیل ان کی جیت ہوتی ہے تو اسی طریقے سے گورکپور کے علاوہ جو ہم آپ کو بتا دیں کہ اور بھی کئی سارے جگہوں پر رہے ہیں جیسے کہ بریلی کے تھیریہ یہاں سے ایم ایم کی پرتیاشی عمران خان کی جیت ہوتی ہے اسی طریقے سے وارڈ نمبر 25 سے مردن ناکہ باندھا سمائیم کے حافظ قاسم رضا صاحب جو ہے ان کی جیت ہوتی ہے سپاہ پرتیاشی کو 38 ووٹوں سے جو یہ ہراتے ہیں تو کل ملا کر لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ رہا باد کے وارڈ نمبر 99 سے ایم ایم کے سمانت اللہ خان کی جیت ہوتی ہے لیکن سب سے چرچت جو باتیں ہیں وہ ہے میرٹ کے جو میئر ہے ان کے بارے میں بھاجپا یہاں سے ایک لاک ایک لاک 89 ہزار ووٹ لے کر آتے ہیں بھاجپا کی یہاں پر ان کی جیت ہوتی ہے جبکہ مجلس جو ہے 87 ہزار آٹھ سو ترپن ووٹ لے کر آتی ہے اور سپاہ جو ہے پچاسی ہزار چھے سو چھتیس ووٹ لاکر تیسرے نمبر پر رہتی ہے بسپا جو ہے بیلیس ہزار تین سو ووٹ لاتی ہے کانگریس جو ہے ایک گیارے ہزار ایک سو اٹھارے ووٹ لاتی ہے اور آپ کیجریبال یعنی یہ چوالیس ہزار سو سو ووٹ لے کر آتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ووٹ کٹوا ہوا کون یہاں پر دوسرے نمبر پر جو تھے وہ مجلس تھی اگر سپا بسپا کانگریس یہ لوگ میدان میں نہیں ہوتے تو پھر کن کی جیت ہوتی اور بیسلی ان سارے ووٹ جو ہے مجلس کو جاتی تو سمجھ دیے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا وہ بھی تو چناؤں میدان کے اندر چناؤ لڑیں گے تو یہی چیز تو تو ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایم آئیم کیوں چناؤ لڑ رہی ہے ایم آئیم اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لئے چناؤ لڑ رہی ہے اپنے پارٹی کو اسٹیبل کرنے کے لئے چناؤ لڑ رہی ہے نہ کہ صرف دوسروں کو جیت دلانے یا جیت ہرانے کے لئے چناؤی میدان کے اندر آ رہی ہے تو کل ملا کر ابھی تو یہ کاؤنٹنگ جاری ہے اور فائنل لیٹ نائٹ یعنی دیر رات کو یہ فائنل ڈیسیزن ہوگا اور ابھی تک ٹوٹل چالیس سے زیادہ امیدواروں کی جیت ہو چکی ہے ایم آئیم پارٹی کی اگر بات کی جائے تو اور یہ آکڑے ابھی اور بھی مسجد اضافہ ہوگا اس کے اندر یہ آکڑے اور بھی بڑھیں گے آپ کو فائنل ریزلٹ جب آئے گا یا فائنل پرنام جب ڈکلیئر ہوگا جب یہ آکڑے جو ہے پبلیش ہو جائیں گے پبلیک اللی تب ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ٹوٹل کیا آکڑے ہیں لیکن کل ملا کر اس طرح کے جو جو میں نے ابھی بتایا اس طرح کے اسے اگر ٹوٹل ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں تو کافی سارے آکڑے ہیں یہ کافی سارے امیدوار ہیں جو ہمائیم کی جیت جلائے ہیں اور اتر پردیش کے اندر واقع میں ایک شاید ان آکڑوں کی وجہ سے یا ان جیتے پر پرتیشوں کی وجہ سے اتر پردیش کے اندر ایک بھوچال جرور رہے گا آپ کو یاد رہے پچھلے بار جب چنو ہوا تو میرٹ کے اندر بڑی مشکل سے ایک وارڈ پر جیت ہوئی تھی لیکن اس بار آٹھ آٹھ وارڈ پر جیت ہو رہی ہے تو آپ سمجھئے کہ اس میں انکریمنٹ ہو رہا ہے پرسنٹیج میں بڑھوتری ہو رہی ہے اسی وجہ سے ایم اے صحیح راستے پر چل رہی ہے ہم یہ کونکولیزن نکال سکتے ہیں روپ میں بھیٹ کریں گے اتر پردیش کے لوگ اتر پردیش کے جو نیت نیتا ہے اتر پردیش کے جو لیڈر ہے اور اتر پردیش کے جو وہ بھوٹر ہے جو ایم اے ایم کو پسند کرتے ہیں آپ کے کیا کہنا کونشیسن بتائیے گا شکریہ جائیں love you